موسیقی 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 وہ راستہ بھی ہمیں بتا کے ہی جا قرآن کے ذریعے سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے تو ہم اگر اصل کامیابی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اصل کامیابی ہے گیا تو ہمیں اس کے لئے قرآن کی طرف بھی رہو کرنا پڑے یوں تو کامیابی کی ہر ایک کے لئے الگ الیک دیفنیشن ہو سکتی ہے ہر وقت کامیابی کے لئے الگ اپنے لئے میار پر کر سکتا ہے لیکن کیونکہ ہم دنیا کے اندر بھی خاص مقصد سے آئیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنیاں کے اندر ایک خاص مقصد سے بھی جا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے طرف ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں اور کون لوگ کامیاب نہیں تو آئیے درہ دیکھتے ہیں قرآن میں کامیاب لوگ اللہ تعالیٰ کن کو کر آجتا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں اور کون لوگ وہ ہیں جو ناکام ہیں سنوڑا جاوت آیت نمبر شکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی افتیار کریں سورہ نمبر تین آیت نمبر 185 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب تو بس روح ہے جو آتش دوزر سے مچ گیا اور جلد میں داخل کرتے ہیں سورہ نمبر چار آیت نمبر تینہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے بابوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی اور ان بابوں میں وہ ہمیشہ رہنیں گے اور یہی بڑی داخل جاتے ہیں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 16 کے اندر قرآن سورہ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن جو صدا سے بچ گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی رمایاں کامیاب دوں گا ایک اور جلال اللہ تعالیٰ میں قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 39 اللہ نے ان کے لیے ایسے باقیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہرے بہر رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہی گئے اور یہی ہے عظیم و شاہ کامیاب یہ کچھ آیات ہیں جو میں نے کافی کیا ہے قرآن سے یہ صرف چند آیات ہیں یہ شمار جبوں پر آپ کو ملے اصل کامیابی جو ہے وہ ہمیں قرآن سے ہی مل سکتی ہے کہ اصل کامیابی ہم انسانوں کی ہے کہ اس کے اندر کاملی اکرام ٹیچرز یہ بات بہت زیادہ ذہن رشید اپنے کی ہے ہمارے سکولز کے اندر ٹیچرز جو ہیں طلبہ کو اس اصل کامیابی کے لیے کیار کرتے ہیں تو سمجھیں ہم سکولز بہتر کام کر رہے ہیں ہم پیچرز بہتر کام کر رہے ہیں ان کو حقیقی کامجابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں ہماری زندگی کا مشن کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم ڈاکٹر بنے ہم انجینئر بنے ہم پائلٹ بنے ہم سولجر بنے ہم سائنٹس بنے ہم سانسطدار بنے ہمارے طلبہ یہ افرادی طور پر یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ویژن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں دیکھ کر یہ دے دیا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے اگر اب ہم سکولز اور ٹیچرز اصل کامیابی کے لیے اپنے طلبہ کو تیار کرتے ہیں تو یہ ہی ہماری کامیابی ہے سکول کیلئی اور ٹیچرز تھی اگر ہم اپنے طلبہ کو ہم سکولز اور ٹیچرز اپنے طلبہ کو اصل کامیابی کے لیے دیار نہیں کرتے ہیں اور ہم جب وہاں وہ جو اصل ادھیان ہونا ہے آخرت کے روز وہاں پر اگر ہم فیئر قرار پاتے ہیں ہم ٹیچرز میں قرار پائیں یا ہمارے سکولز میں فیئر قرار پائیں تو یہ ذمہ داری ہمارے بندے ہیں کہ ہم ان کو اس کامیابی کے لیے دیار کرتے ہیں تو مشن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مشن ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے طلبہ کو اس اصل کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے ان کے اندر یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ بیٹے اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کے روز روز ریمیشر جب حساب کا آپ نے سب جمع ہوں تو وہاں پر ہمارا نامہ عمال ہمیں سیرے ہاتھ دیا جائے اور جی لوگوں کو نامہ عمال سیرے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گئے اور جن کو نامہ عمال پیچھے سی دیا گیا اور اٹھے ہاتھ کے اندر دیا گیا وہ تو سمجھے مارے، وہ تو فیل ہو گئے اور انہوں نے ہمیشہ نہاکامی چند دن کی ناکامی نہیں ہو ہمیشہ کی ناکامی ہو اور اگر پاس ہو گئے تو وہ کامیابی بھی ہمیشہ کی کامیابی ہو تو مشن کچھ بھی ہو مشن ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے طلبہ کو اصل کامیابی کے لیے حقیقی کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے وہ ڈاؤٹر بنیں انجینئر بنیں پائلٹ بنیں تو ہمیں ان کے ادر ہی سوچ پیدا کری ہیں کہ بیٹے آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں آپ بنیں جو بھی آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی چوبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی سوچ ہی ہونی چاہیے کہ آپ نے ڈاؤٹر بننا ہے تو ڈاؤٹر بن کے اپنے ادرہ کو رالی کرنا ہے اگر آپ انجینئر بن رہے ہیں تو آپ نے انجینئر بن کے وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جب آخرت کا انتحان ہو تو وہاں پہ آپ کرنا ہے مائمار سیدھے ہاتھ کے ادرہ مالی ہے اور اگر ہم کوئی بزنسمنٹ بن رہے ہیں اگر ہم سورجر بن رہے ہیں تب بھی ہماری سوچ ہم نے اپنے دکھاتے ہیں یہی سوچ پیدا کرنی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے دوزف سے بچنا ہے اور جنت کو حاصل کرنا ہے یہی اصل کام جانتی ہے تو ویژن سکورز کے لئے اور ہم کیچرز کے لئے ویژن یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں اس کے لئے تیار کرنا ہے میں اب تمام کیچرز کو یہ لسیت بھی کروں گا یہ ہدایت بھی کروں گا کہ اس سے بہتر ویژن نہیں ہو سکتا اگر ہم یہ کام کریں گے قرآن کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عملوں کا داروں دار نیت کے اوپر ہوتا ہے اس کے لئے جب ایک مسائلے میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ایک فرد ہے وہ مکار بنا رہے تھے اور اس میں انہوں نے کھڑکی لگائی تو پوچھا گیا کہ یہ کھڑکی آپ نے کیوں لگائی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہوا آئے وینٹیلیشن رہے کامرہ ٹھنڈا رہی تو کہا گیا کہ اگر یہ تم کھڑکی ستی سنیر سے لگاتے کہ یہاں سے ازاہ کی آواز آئے تو یہ کھڑکی تمہارے لئے سواب لگائی ہے جب کھڑکی لگتی ہوا اور روشنی تو وہاں سے آنی ہی آنی تھی یہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک فرد نے مسجد کے بعد ایک کھوٹا گاڑ دیا لیکن دو ماہیں اور وہاں پہ اپنے جانور ہیں وہ باندھ لیں اور وہ اس مناغ سے اپنی نماز پڑھ لیں تو اس نیر سے انہوں نے کھوٹا گاڑ دیا ایک اور فرد وہاں سے آئے صحابی آئے تو انہوں نے اس دیکھا کہ وہ رستے کے در کھوٹا لگا ہوا ہے انہوں نے یہ سوچا کہ کسی کوئی اندھیرے میں یا اندھیرے میں ٹکر اس سے لگے اور وہ گھر پڑھ لیا اور وہاں کو چھوٹ لگ جائے انہوں نے اس مناغ کو نکال دیا صحابہ اکرام نے نمی پان صلی اللہ سے پوچھا کہ یا اندھیرے میں کس کا حمل صحیح ہے درانے والے کا یا نکالنے والے کا آپ نے دعایا دونوں کا حمل سے لگایا اس نے بھی سواپی نیے سے لگایا اور اس نے بھی سواپی نیے سے لگایا تو قابلہ اکرام لیچھر اگر ہم اپنے طلبات کو اس اصل کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں تو آپ یہ تین مانیئے کہ جن ہمارا پڑھنا ہمارا سکول کھولنا ہمارا سکول چگھانا ہمارے اس اصل کامیابی کی بچہ باتیں اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہاں پر کے روز ہم جنت کے حق دار ٹھرا دیے جائے اور دوزر کی ہاتھ سے بچ جائیں اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے اب یہ بہت اور مثال کو فرمی بات کریں ہم بات کر رہے ہیں مشن اور بھوجی بھی ہے مثال کے طور پر ایک فرد ہے اس کا مشن ہے ڈاپٹر بننا انجینئر بننا سائنٹس بننا بزنس بہت بڑا بزنسمنہ بننا وہ اگر اپنے مشن میں کامیاب ہو بھی جائے وہ بہت بڑا ڈاپٹر بن جائے وہ بہت بڑا انجینئر بن جائے وہ بہت بڑا بزنسمن بن جائے اب میں ذرا آپ سے پوچھنا جاتا ہوں اگر آخرت کے بھول اس کا انامہ امان اڑکے ہاتھ میں دیا گیا پیچھے سے بھی جائے گیا اور اس کو دوزر کا عبدار ٹھیکا دیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں وہ کام کیا تو جائے کہ ہم استاد ہی کو ہم سکول چکھانے والے ہی تو آپ سمجھتے ہیں کیا وہ کام کیا معنی اگر ہم اپنے ویشن میں بہت بہت حد تک کامیاب ہو بھی جائے اور لیکن اگر ہم اپنے ویشن کے اندر ویشن کے لحاظ سے پیل ہو جائے تو ہم ناکام ہیں اتنی بڑے گا اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی اذا ہاں ہمیں ہمیشہ کے لئے دولت کے اندر آتے ہوگی اور اب درہ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ایک ورد ہے وہ اس ویشن میں دکھل ہو گیا جو وہ چانتا تھا وہ نہیں بن سکا اس کے لئے کوشش کرتا رہا راستہ اس نے وہ ہی اختیار کیا جو اس نے ویشن نے اسے بتایا کہ مجھے اللہ حرم کو راضی تک کرنا ہے لیکن وہ اس مقام تک نہیں کھول سکا اور آخرت کے لیکن آخرت کے روز اس کو نامہ مالسید کے ہاتھ میں دیا گیا اور اس کو جنر کا حضرہ دیا گیا اب وہ ویشن کے لحاظ سے تو ناکام رہا لیکن ویشن کے لحاظ سے اس نے ایک عظیم کامیابی حاصل کر دیا تو مجھن کی کامیابی یا ناکامی اتنی بڑی مائنے پر ہی رکھتے ہیں یہاں پر ہم کامیاب ہو گئے اور یہاں پر ہم فیل ہوئے یا پاس ہوئے یہ کامیابی ہی اصل اور عظیم کامیابی ہے مجھن کے لئے میں ہمیں ضرور خوشش کرتی ہیں اس کے لئے بھی ہمیں جو ہماری عرد طلبہ ان کے اندر یہ سوچ ضرور کرنی ہے کہ وہ اپنے ڈارڈٹ سیکھ کریں وہ انجینئر بنیں پائلٹ بنیں ساسدار بنیں بزریس مین بنیں ہم نماز کے اندر ہر روز دروشیل کے بعد ایک آیت پڑھتے ہیں کہ ربنا آدھینا فی دنیا حسن کہ اللہ مجھے دنیا کی بھلائی ادا پڑھا اس کی اندرات لئے ہمیں دنیا سے بھلائی چاہیے در ہمیں ضرور کوشش کرنی ہی چاہیے پڑھ، بحضlang راتی خسن اور پھر ہمیں آخرت کے اندر حسن رہت آفرام اور ہمیں spins کے عذاب سے بچھانے دنیا کے بھلائی مشن کہ ہمیں spins کے اندر کامیابی کیلئے کوشش کرنی چاہیے اور پھر آخرت defeat بھلائی اور uns poziom کے عذاب سے بچھانا عزнения کہ ہمیں اس کے لئے بھی کوشش کرنی چاہیے مشن میں فیل اور پاس ہونے کے لحاظ سے ایک اور واقع ہے کہ ایک بار فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کے ذاتر افران بندہ ہے وہ ہر وقت تجھے یاد کرتا ہے ہر وقت تیری یاد میں لگا رہتا ہے ہر روح اس راستے کو افتیار کرتا ہے جو تیری رضا کا سبب کن سکتا ہے لیکن دنیا کے اندر وہ بہت ہی بڑے حال کے اندر ہیں اس نے کمی دکھ دیکھائی نہیں کمی سکھ دیکھائی نہیں بیماریاں دکھ پریشانی نہیں یہ ایسا مقدر ہے اور ایک اور آدمی ہے جو تجھے یاد ہی نہیں کرتا جو تجھے ایمان بھی نہیں رکھتا جو تیرے ساتھ اور کوئی شریف بھی ڈھہراتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر ساری اپنے حاصل ہیں تو یہ کیا انصاب ہے یہ کیا مادر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برماتے ہیں کہ تم جاؤ دوزہ میں جاؤ اور فران جوا کا حضرہ دیکھ کراؤ کہ وہاں پر کیا افسر دہال ہے جو فرشتہ واپس آگے بتاتا ہے کہ اللہ وہاں پہ جو لوگ ہیں امکہ تو تکلیف کے مارے اتنا برا حال ہے اتنا سب تضاؤل کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پرماتے ہیں کہ جب وہ امیر بندہ جب یہاں پر آئے گا تو یہ جگہ میں نے اس کے لئے بنا رہا ہے اور یہ وہ آدمی جو دنیا کے تک ہمیشہ دکھوں میں رہا تکلیفوں میں رہا اپنے مشن کو حاصل کرنے کے لئے جائز طریقے سے کوشش کرتا رہا لیکن مقام کیا بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا جب میں کوئی جاؤں درہ جاؤں اس پران جگہ پر مائنہ کرتا ہے اس کو دیکھ رہا تو جب وہ فرشتہ واپس آئے اور آپ کے کہے گا کہ اللہ وہاں تو اتنی اٹھاٹ ہیں اتنی عیاجیاں ہیں اتنا دبردست محل ہیں تو اللہ تعالیٰ پرماتے کے لئے تو اللہ تعالیٰ پرماتے کے لئے دیار کیا ہے جب وہ یہاں پڑھائے گا تو یہ محل اس کو محلو تو وہ پھر قضا طلع پوچھتے بھی ہیں کہ کیا تمہیں تم سمجھتے ہو کہ جب یہ غریب آدمی یہ دکھوں اور تمہیں گرہا ہو آدمی جب اس زندگی کو احتیار کرے گا تو کیا کبھی اس کو اپنے دکھ یاد رہیں پرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جو اپنے ضرموں کے در اپنے دکھوں کو پوچھتے ہیں اور وہ جو ہمیشہ سکھ میں رہا جب اس عذاب کے در ڈالا جائے گا تو اس کو کبھی یاد نہیں آئے گا کہ میں نے دنی کے در کبھی سکھ دے گی تو لہٰذا مشن کے لئے کوشش ضرور کرنی چاہیے ربانہ آدھینہ بھی دنیا حضرت پر لہنہ اس کی کامیابی اور ناکامی اصل کامیابی یا اصل ناکامی نہیں ہے اصل کامیابی اور اصل ناکامی ویژن کے در کی ناکامی ہے مہدرم کیچر اصل جو کامیابی ہے ہمیں اس کے لئے کام کرنا چاہیے ہم سکول والوں کو ہم ٹیچرز کو اسی چیز کو پر فوکس کرنا چاہیے ہمارا ویژن یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے دربا کو آخرت کی اصل کامیابی کے لئے تیار کرنا ہے یہی ہمارا ویژن ہے ہمارے سکول کا ویژن ہے میں تمام ٹیچرز کو یہ ہدایت کرتا ہوں نصیت بھی کرتا ہوں کہ آپ نے دربا کے اندر یہ ویژن اور مشن مشن اور ویژن اس کا کونسپٹ ہے وہ پوری طرح سے کلیئر کریں اپنے دربا کو اس چیز کے لئے ان کی گائیروں کو گائیر کریں کہ وہ مشن کے لئے بلکل کوشش کریں مشن کو حاصل کرنے کے لئے بلکل ان کو لوگ دنیا کرنے چاہیے ان کو دنیا کے اندر بڑے سے بڑا آدمی بننے کی کوشش کرنے چاہیے لیکن اس کے لئے اس کو راستہ ہوئی تیار کرنا چاہیے کہ اس میں ویژن کی کامیابی کا باعث آخرت کے اندر حقیقی کامیابی کا باعث ہے اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارا یہ کام کرنا ہمارا اسکول چلانا آپ کا بچوں کو بڑھانا یہ سب سواب کا باعث ہے اور انشاءاللہ میں امام کرتا ہوں کہ آخرت کے اندر یہ ہمارے یہ بھی کامیابی کا باعث بنے گا اور ایک اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آخرت کے روز جب بندوں کا ان کے سامنے ناما عمار مرکھا جائے گا تو اس کے اندر اس کو ایسی بہت سا ہی لیکیاں رظر آئیں گی کہ وہ جو اس نے کی نہیں ہوں وہ حیران ہو کے پوچھے گا کہ یہ اتنی بڑے اتنی ساری لیکیاں ہیں یہ تو میں نے کی نہیں ہے یہ میرے ناما عمار میں کہاں سے آتا ہے تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ لیکیاں ہیں جو ان لوگوں نے کی تھی جنہوں نے تمہاری کہنے کی وجہ سے تمہارے سمجھانے کی وجہ سے تمہارے بتانے کی وجہ سے ان کے اوپر عمل کیا تو جتنا سواب اس کو ملا اتنا سواب ہی تمہیں بھی ملا تو لیئر لیکٹرز یہ جتنے بچے ہمارے اس سمجھانے اس ویشن کو اور ویشن کو کلیر کرنے پر اچھی راستے پر عمل کرتے ہیں تو یہ جتنا عمل یہ کریں گے یہ سارا کا سارا عمل سکورز چلانے والوں کو اساقنا جو بڑھانے والے ہیں ان کو اتنا ہی سواب ان کے کھانے کے اندر بھی ان کے درچ کیا جائے گا اور یہ آگے کل کے یہ بچے اگر کسی چیدے راستے پر جبتے ہیں اور وہ انتیار کرتے ہیں تو یہ چین بند کی چلی جائے گی جو لوگ سارے عمل کر رہے ہوں گے اور سواب ہم کاسے کر رہے ہیں تو محترم ویشتر اکرام یہی اصل کامیابی ہے ویشن کو سمجھانا ویشن کو کلیر کرنا طلبہ کے ذہنوں کے اندر یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اس کے حوالے سے کوئی بتا ہی نہیں کریں گے تھانکیو بھٹا ایسے چانل سے جو نہ لینے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے آلارٹ حاصل کرنے کے لئے نیچے سوپ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنڈی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دباہ دیں